اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة على اہلہ انا للہ و انا علیہ الراجع رضم قوائے والتسلیم لأمر شب شہادت امام موسیق قاظم علیہ السلام کی مناسبت اہل بیعت کی خدمت مقدس میں تمام اہل ایمان اہل اسلام کی طرف سے تازیت اور تسلیت ارز کرتا ہوں خدا مجھے بھی اور آپ سب کو بھی امام موسیق قاظم علیہ السلام کے خون کے انتقام کے موقع پر امام منتقم کے غلاموں میں امام منتقم کے ناصروں میں شمار کرے الہیات ماہ رجب المرجب ایک ایسا مبارک مہینہ قرار دیا گیا تھا اس کا احترام زمانہ جاہلیت میں کافر بھی کرتے تھے لیکن اسی مہینے میں اس میں خون بہانہ حرام قرار دیا گیا اس میں آل محمد کے گھروں میں پچیس رجب قیامت کی تاریخ واقع ہوئی جب سجدہ گزار کو حلیفہ سجدتی طویلہ کو زندان میں قید کی حالت میں زہر شدید سے شہید کر دیا گیا وہ سجدہ گزار وہ اطاعت گزار پروردگار کا وہ لوگوں کے لیے مرادوں کو خدا کی بارگاہ سے متصل کر دینے والا باب المراد باب الحوائی وہ قضم الغائز کی منزلت پر فائض رسول خدا کا لخت دے جگر اس کا جناح صاحب مزدوروں نے قائد خانے سے نکل واہ غربتا واہ مصیبتا زہر کی شدت سے میرے مولا کے جسم کی رنگت تبدیل ہوئی تو قاتلین نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے امام کے جسم کی رنگت کو بدلنے کے لیے مولا کو تازیحان بیمار مزدوروں نے اٹھا کے جسم معصوم کو بغداد کے پل پر رات کے وقت میں ڈال دیا ارادہ یہ تھا ظالموں کا کہ کسی طریقے سے رات کے اندھیرے میں جب سواریاں گزریں گی تو مولا کا بدن پہمال ہو جائے گا اس زہر کا اثر سمجھ میں نہ سکے گا لیکن جیسے ہی امام کے جسم کو بغداد کے پل پر رکھا گیا رات کے اندھیرے میں سواریاں آ کر رکنے لگیں حیوانات نے چلنے سے انکار کر دیا جب سواریوں پر سوار آنے والوں نے معاملے کو معلوم کرنا چاہا تو امام کے جسم کو دیکھا گیا پرسا و تازیت سے اپنے امام رضا کی بارگاہ میں محلہ کس طرح سے اپنے بابا کی جنازے کو کس طرح سے مدینے سے اجازے امامت پہنچ کر دفن فرمایا ہوگا جنازہ پڑھا ہوگا امام علیہ السلام کے بارگاہ مقدس سے وسیلہ خاص طور سے ساتھویں امام کی بارگاہ سے بیماروں اور مریضوں کی شفایابی کے لیے امام کو وسیلہ بنایا جاتا ہے خاص طور سے آنکھوں کے امراض کے لیے اللہ مسلح علیہ علیہ اللہ مسلح علیہ موسیٰ ابن چعفر اے خدا تو درود نازل فرما امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پر اردو میں بھی آپ کہہ سکتے اپنے ولی اے خدا تو اپنے ولی موسیٰ ابن جعفر القاظم پر درود نازل فرما اور پھر اس کو اپنی آنکھوں پر ان ہاتھوں کو پھیر لیجی بدن کے تمام امراض کے لیے ساتھویں امام کا وسیلہ زیارت جامعہ سغیرہ ساتھویں امام کی تعلیم کردہ زیارت دعائے جوشن سغیر ساتھویں امام کی دعا کردہ وہ بہترین تعلیم کردہ دعا دشمن کی نیست و نابودی کے لیے پریشانیوں کے حل کے لیے اور باب الحوائش کی بارگاہ میں تصویح اپنے مرادوں کو پورا کرنے کے لیے خاص بط کا دن انشاءاللہ خدا ہم سب کو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے روزے کی زیارت نصیب کردہ اور امام علیہ السلام کی شفاہ سے ہم سب کو کامیابی آخرت نصیب فرمائے الہی آمین پچیسویں رات کی نماز یعنی آج شب شہادت کی نماز بیس رکعت نماز دو دو رکعت کر کے پڑھی جائے گی نماز مغرب اور عشاء کے درمیان اس کی ادائی کی ہوگی اور اگر عشاء کی نماز جماز سے پڑھ رہے ہوں اور اتنا درمیان میں وقت نہ مل سکے تو عشاء کے بعد پڑھ لیجئے ہر رکعت میں الہم کے بعد وہی آیت آمن الرسول یعنی کہ سورہ مبارکہ البقرہ کی آخری آیت جیسے کہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت نے بیان کیا جا چکا آمن الرسول آخری آیت سورہ مبارکہ البقرہ کی اور سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھنا ہے بیس رکعت نماز مغرب عشاء کے بیچ میں یا عشاء کی نماز کے بعد ہر رکعت میں الہم کے بعد ایک آیت آمن الرسول اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہر رکعت کے اندر اور اس کے بعد روزے کا سوا فرماتے ہیں سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص ماہر رجب میں پچیس روزے رکھے تو جب قبر سے اٹھے گا تو اسے ستر ہزار فرشتے تلقین کریں گے کہ جن کے ہاتھوں میں در اور یاقوت کی چھتریاں ہوں گی یعنی کہ امریلاز اور ان کے پاس زبرات اور عمدہ لباس ہوں گے وہ کہیں گے اے محبوب خدا جلدی سے پروردگار کی طرف چلو تو وہ ان مقرب لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے بہشت میں جائے گا یقیناً یہ بہت بڑی کامیابی سب سے پہلے بہشت میں جائے گا ماہ رجب کے پچیس روزے مکمل کر لینے والا خدا کی بارگاہ میں امام موسیع قاظم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہر بیمار کو ہر مریض کو بحق امام موسیع قاظم علیہ السلام شفائے کاملہ صحت عجلہ اتا فرمائے اور امام موسیع قاظم علیہ السلام کا واسطہ ہمیں تمام تر عبادات سیام اور قیام کی توفیقات اتا فرمائے الہی آمین موسیقی